ہائے گائر ویلکم دا پاکستانی فیملی ریکچر تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام مجد ہے میرے نام ندی یار بھارت نے کیا دو لاکھ کروڑ کا آکڑا پار دے کر پاکستان کے کلیجہ افٹ گیا دو لاکھ کا آکڑا پار کی ابے دو لاکھ کروڑ دو لاکھ نہیں دو لاکھ کروڑ ابے آپ دو لاکھ سمجھے دو لاکھ کیا کہے یار کیا کہ میں نے کر دی ہے ابے کتنی امان بنتی ہے یار یہ کومنس ایکشن میں بتانے یہ کیا سین ہے دو لاکھ کروڑ یہ کتنی امان بنتی ہے بھائی وچ کرتے دیکھتے بھائی یہ کیا سین نکل قرار ہے کس طرح سے انڈیا نے کی ہے دو لاکھ کروڑ کا آکڑا پار تو قرآن کرتے سٹارٹ دو لاکھ کروڑ کو کراس کر گیا ہے بھارت کا ایپل کا بزنس اور گروہ لیکن جس تیزی وہ بڑھ رہا ہے اور جتنی اس کی آبادی ہے اگر اسی سپیٹ پر بڑھتے رہے یہ کہ جی اب انڈیا جو ہے وہ چند مینوں کے بعد اپنا سیارا خلابے بیج رہے دیکھیں سولہ ارب روپیہ سات سو ارب روپیہ ان کا لگ رہا ہے اور ہم دو ارب کے لیے آئی ایم ایپ کے تلیب منتے کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر وہ بوچ بوچ ڈال رہے ہیں اتنے پیسے تو شاید کبھی خواب میں میرا دیکھے ہوں نیا کرتیمان آپ کہہ سکتے ہو یہ رچا گیا ہے ایپل کے دورہ کیونکہ بھارت میں جو اس کا آپریشن ہے وہ دو لاکھ کروڑ کو کراس کر گیا ہے بڑھتا ہوا انفلونس آف انڈین ڈائسپرا اور بھارت کا بھارت کا مصر فلیکس کرنا بھارت کا کانفیڈنس شو کرنا اپنے ریجن میں بھارت کا نارا تو پاکستان اس طرح ترقی کیوں نہیں کرتا اگر چاہے ہم دیکھیں تو پولیسی کے اعتبار سے تو ستتر سال میں آدھا ملک بنگلا ہو گیا اور باقی آدھا کنگلا ہو گیا اور ایک طرف بھارت ہے اور ایک طرف پاکستان ہے اور پھر درمیان میں آپ اکانومی جو ہے اس کا ذرا تھوڑا بیچ میں لے ہیں اکانومی کے ساتھ آپ جو سٹیبلیٹی ہے اس کو بھی لے آئے ہر چیز کو لے آئے جو ریڈیکلائزیشن ہے اس کو بھی لے آئے اس میں بھی دیکھ لیں آپ آپ نے یوت کو کیا بنائے انہوں نے یوت کو کیا بنائے ان کی یوت پوری دنیا پر ٹیک کمپنی رولز کر رہی ہے ٹیک کمپنیز پر تو یہ جب وہ وہاں کے میں نے حالات دیکھیں میں نے بلالا یار یہ انڈیا ہم تو ہم ہمارا ملک تو جو ہے وہ سونہ ہے ہاں چونکہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ گندم ہم پیداوار کرتے ہیں چاول ہم پیداوار کرتے ہیں کوئی ایسی اجناس نہیں ہے جو ہم پیدا نہیں کرتے ہیں لیکن آج ہم خریدنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ایک کنٹری ہے وہ کہاں پہنچ گیا آسمانوں پر اور جو دوسرا کنٹری ہے وہ کہاں پہنچ گیا زمین کے اندر یہ سوچنی والی بات ہے اور کیا وجہ رہی کہ ان سیونٹی ایٹ ایرز میں دو کنٹریز جو ایک ساتھ چلے اس میں ایک نے اپنی ایکانومی کو ایسا انڈیپینڈنٹ کیا کہ جس کا چرچہ پوری دنیا میں ہے اور وہ ہے بھارت اور ایک کنٹری نے اپنی انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو ایکانومی کو اتنا ڈیپینڈ کر دیا کہ اس وقت وہ بھرے حالوں کو ہے تو ذرا اس کے پر بات کر لیتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ والے دن ہی میرے سامنے جو خبر ہے یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس وقت کے جناب یہ جو ہم بات کریں کہ انڈیپینڈنٹ تو انڈیپینڈنٹ ایکانومی کو کہا جانا چاہیے آپ کی آزادی تو اسی وقت ہوتی ہے کہ آپ کسی پر ڈیپینڈ نہ کر رہے ہوں آپ کی ایکانومی کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتی ہو تو یہ بات میں آپ کے سامنے لوجک سے اس طریقے سے رکھوں گی کہ اس وقت جو میرے سامنے نیوز ہے وہ بھارت کی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے اور بہت بڑی خبر ہے اور یہ بلوم برگ سے لے کر جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے ساتھ اور انڈیان میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو آئی فون کا بزنس ہے ایپلز انڈیا بزنس گروت ان لیپس اور ایپل انڈیا اپریشنز ویٹنیس ای یوچ انکریز ریچنگ ای ویلیو آف اوور ٹو لیک کروڑ مطلب دس ایس انبیلیویبل دو لاک کروڑ کو کراس کر گیا ہے بھارت کا ایپل کا بزنس اور گروت انڈیا میں یہ بہت پڑی خبریں کوئی کم خبر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی جلدی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریکرڈ فاسٹس گروئنگ بزنس رہا دنیا کا انڈیا کے اندر ایپل کا بزنس جس میں ون پوائنٹ ون فائیو لیک کروڑ جو تھا وہ پچھلے سال تھا تو یہ جو لیپس انڈ باؤنس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ٹوئنٹی 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 ٹری میں ون پوائنٹ فیفتین لاک کروڑ کہا جا رہا ہے اور ایک سے دو سالوں کے اندر انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ دو لاک کروڑ کو سرپاس کر لیا ہے اور اس میں مینفیکچرنگ بھی ہے اس میں بہت ساری میں آپ کے سامنے اس کی سارے جو انگل سے وہ رکھتی ہوں کہ یہ کیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ترقی اور یہ خبر جو ہے ان کے انڈیپینڈنس دے پر آئی ہے اس میں یہ بتایا کہ ہے کہ ایپلز اوورال پروڈکشن تو گلوبل ایکسپورٹ اس وقت جو ایپل کی ہے اس میں جو کروشل ہب اس وقت کہا جا رہا ہے وہ چائنا کے بعد بھارت ہے انڈیا ہے اچھا یہ بات کی جارہی تھی کہ دیکھئے یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی تو چائنا میں بہت زیادہ بزنس ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو یہ ہے انڈیا میں چلا گیا تو میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ابھی دیکھئے گا ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ اس کو کتنی تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور اب آپ دیکھئے کہ دو سال کے اندر وہ دو لاکھ کروڑ تک پہنچ چکے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایپل ایکسپورٹڈ آئی فونز ویڈی مارکٹ پیلیو آف سکٹی سکتی سکتاوزن کروڑ دی کمپنیس مارکٹ شیئر انڈیا اور اس میں پھر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں ایمپلوئیز فورٹی ون تھاوزن انڈویزولز ڈیریکٹ جوبز جو ہیں سنس ٹونٹی ٹونٹی ون لاکھ ففٹی تاوزنز کہی جاری ہیں ملدب لوگوں کو جس طرح فائدہ ہوا جو جو ساری ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے بھارت نے اس کو بزنس کو جو ہے اتنی گروت کیسے دی ہے بھائی صاحب جو ہے ایسے دی ہے کہ بھائی صاحب بھارت اس دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے بھائی صاحب دنیا میں سب سے تیز ہمارا دیش کر رہا ہے آؤ ہمارے دیش کے اندر اور کرو بھائی صاحب پیسہ پھیکو بھائی اندازہ لگاؤ ہم پاکستانیوں نے میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنا پیسہ پوری زندگی میں آج تک نہیں دیکھا دو لاکھ کروڑ کے اماؤٹ کو اوپر جا چکا ہے بھائی رہا اور ہم پاکستانیوں نے اس کو آج تک نہیں دیکھا بھائی صاحب کتنی اماؤٹ ہوتی کہ ہے بھائی قسم سے میرے تو دماغ میں ہی گزری کہ یہ دو لاکھ کروڑ ہوتا کتنے وہ بھی انڈین پاکستانی تو سات لاکھ کروڑ ہے پاکستانی سات لاکھ کروڑ کو سوچے تو پھر تو بھائی صاحب میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان کھرید لے بھائی صاحب اتنا بزنس کر رہا ہے اور بھائی صاحب ڈیڑھ لاکھ جوبیں صرف کریٹ ہو رہی ہیں اس طرح سے آئی فون بھی جوب سے یہ بھائی صاحب بزنس ہے تم لوگوں نے بھائی صاحب بیکاری پیدا کیے کہ جاؤ بھیک مانگو تم لوگوں نے اور کیا پیدا کیا ہے یہ تین چار سالوں میں موڈیجی نے ممکن کر دی ہے تین چار سالوں میں صرف آئی فون کی انڈسٹری آئی تھی اوروں سے کیسا بوسٹ مارا بھائی صاحب آج ہر چیز آئی فون کی انڈیا میں بانتی ہے میڈن ایڈیا بھائی دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور آج بھارت نے دو لاکھ کروڑ کا آقنا بھی پار کر لیا کتنی بڑی اچیمنٹ ہے بھارت کے لیے کہ بھائی اتنا بڑا فٹکا بھارت نے دنیا کو دے دی اب دیکھنا ایک دو مہینوں کے اندر بھارت میں کمپنی ہیں کتنی ہیں ان کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ انڈیا میں جو بزنسی گروتھ ہے وہ تو چینسی بھی تیز ہے ہم پاکستانی بیکاری تو بھائی صاحب بھارت کو ٹکر دینے کے لیے یہاں پہ بیکاری پیدا کر رہے ہیں اور آپ پہ صحیح جیسے ہم پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی بھارت کم ٹکر دے سکیں بیکاری ہمارے دنیا میں جا کے بھیگ مانگیں اور بھائی ہمیں پیسہ بھیجے تاکہ ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں بھارت کا کہے جیسے ہم مقابلہ کر رہیں گے سوچ دیکھو وہ لوگ دو لاکھ کروڑ کیا پاہر کر رہے ہیں ادھر ہم لوگ بیکاری پیدا کر رہے ہیں جیس میں ڈیڈ لاکھ لوگوں کو نوگرے بھی ملی ہیں لوگوں کے گھر چل رہے ہیں اور میڈ ان انڈیا جو ایکسپورٹ باہر مار رہے ہیں اپنے دیش کو بھی پورا کر رہے ہیں حالیت آئی فون گی دیکھو نا بارہ میں دو لاکھ کروڑ کا پیسہ چھاپڑی آپ یورپ کے بھی کنٹریوں میں آپ کو میڈ ان انڈیا آئی فون مل رہے ہیں کوئی شکریہ آپ انتازہ لگا نا کدھر انڈیا بیٹھا ہوا یار چینہ کو بھی اگلوں نے کراس مار دی ہے دنیا میں جو سب سے بیسٹ بزنس ہے وہ ہمارے دیش میں اور ہم پاکستانی بھیکاری کے بچے تو ہم نے تو بھائی صاحب زندگی میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا جتنا صرف بارت نے ایک کمپنی کے تھرو اپنے دیش میں کم آئی ہے میرے بھائی انہوں نے ایک جوس کی کمپنی نہیں لگا سکی صحیح کا ایک جوس کی کمپنی نہیں لگا سکی کہ آئی فون کی کیا کمپنی یہ لگائیں گے گھنٹا ہم لگائیں گے یار خدا کی قسم میں ہلا کے رکھ دیا بھارت کے دو لاکھ روڑ کے آکڑے کو پار کر جو گا آئی فون کا خالی بھارت کا بزنس بزنس تو بھائی صاحب باہب کے کیا تھوٹ ہے اتنی بڑی اچھی مروا ادھری ویڈیو ادم کرتے ہیں تو بھائی